اسلامباد میں بارش بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ سردی بھی ہے لیکن سینٹ کے انتخابات نے اسلامباد میں کافی گرمی پیدا کر دی ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے تحریک انصاف قصر براہ عمران خان صاحب نے مسلم لیگنون کی جو حکومت ہے اس کی تعریف کی اور اس کے بعد پھر کل عمران خان اور آصف زرداری صاحب کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس پہ پاکستان کے جو تمام سیاسی حلقے ہیں وہ دم بخود رہ گئے خیال یہ تھا کہ شاید اس رابطے کے نتیجے میں جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے اس میں آئین میں بائیسویں ترمیم پر اتفاق رائے قائم ہو جائے گا اور دونوں ایوان اس ترمیم کو منظور کر لیں گے لیکن ابھی تک ایسا ہمیں ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور جو عمران خان اور زرداری صاحب کا رابطہ ہوا تھا اس میں بھی شاید کوئی بریک تھروں نہیں ہو سکا صورتحال کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگ رہا ہے ابھی تک اس ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے بائیسویں ترمیم لائی جا رہی تھی لیکن ابھی تک بائیسویں ترمیم کے بارے میں لگ نہیں رہا کہ پیش ہوگی یا منظور ہو سکے گی تو اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ مسلمی نون کی رکن قومی اسمبلی پارٹی کی سینئر رہنما ہے جناب سینٹر ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے سینٹر زائد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور کوئٹا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر اسراراللہ زہری صاحب جو کہ بی این پی عوامی کے سربراہ بھی ہیں اور اگر آپ لوگ اجازت میں گفتو کا آغاز زہری صاحب سے کرنا چاہوں گا السلام علیکم زہری صاحب وآلیکم السلام میر صاحب اسراراللہ زہری صاحب بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے اور خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کا نام اس میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں صوبوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کو بھی بدنام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں آپ کو عرض کروں یہ معاملہ جو بدنامی کا ہے جو حکمرانوں نے شروع کی ہے اور ہارس ٹریڈنگ حکمرانوں نے ہی شروع کی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں پورا بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کس نے شروع کی تو ہارس ٹریڈنگ بھی حکمران خود شروع کر دیتے ہیں اور الزامت بھی لگاتے ہیں چھوٹے صوبوں پہ کیسے کیسے پہلا حملہ بھی کرتے ہیں چھوٹے صوبے کے چھوٹے جمعیتوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پارٹی کے ساتھ کیا ہوا وہ ہارس ٹریڈنگ کے دیفنیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر آتا ہے تو حکمران انہیں شروع کی ہے اگر یہ دیفنیشن میں نہیں آتا ہے تو اس کا کچھ بتائیں گے کیا ہوا آپ کی پارٹی کے ساتھ ابھی تک بھی سینیٹر ہے سنا ہے کہ آج استیفہ دیا ہے اس نے پورٹ کی خاطر اس کو اٹھا کر کے نون کا ٹکٹ دیا گیا ہے اس کو ہم نے بیجا ہوا تھا کہ آل پارٹیز کانسفرنس میں ہمیں نہیں بلا رہے تھے سنا ہے کہ میاں نواز شریف ہم سے بہت نفرت کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بیش دیتے ہیں لیکن ادھر جا جا کے پھر اس کو ٹکٹ مل گیا وہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ٹکٹ ملا ہے یا ایسے ہی قابلیت کے بنیاد پر ابھی تک دوسرے جماعت کا وہ سینیٹر موجود ہے لیکن مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس نے لے لیا ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہر وقت جو بھی ہوتا ہے بلوستان کے جماعت ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جتنے بھی تھپنے پڑتی تھی وہ بلوستان کے لوگوں کو ہی پڑتی تھی ابھی اس دفعہ میرے خیال میں میاں صاحب نے یہی دیکھا کہ یہ جو جتنے لوگ دائیں بائیں اس کے ساتھ ہیں صرف بی ایم پی عوامی اس کے ساتھ نہیں ہے پوزیشن میں تو اس لیے وہ کئی اور سے غصہ کھا کے اور تھپڑ ہماری طرف رسید کر لی جو ہم نے سائے لیا اب تک اچھا اب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی سینئر اہنما تائرہ اورنگزیب صاحبہ موجود ہے تائرہ اورنگزیب صاحبہ یہ کلسوم پروین صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بی این پی عوامی کی سینئر تھی اور ان کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ دے دی گئی آپ کے خیال میں یہ غلط نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں یہ غلط ہوا ہے غلط ہوا ہے تو آپ اس کے بعد میں آپ سے تو مزید بحث ہی نہیں کر سکتا آگے بات چلی نہیں سکتی تو یہ بہت بڑی بات کی ہے کیونکہ آپ ایک پرانی پولیٹیکل ورکر ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لیے بڑی قربانی ہے شاید اس لیے آپ نے ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو کل عاصف زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہوا اور اس سے پہلے عاصف زرداری صاحب کی مولانا فضل الرمان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی اس پہ لوگ بڑے حیران ہوئے حیران کیوں ہوئے میں چاہتا ہوں پہلے ہم وجہ بتائیں لوگ کیوں حیران ہوئے کہ عمران خان صاحب کا اور زرداری صاحب کا رابطہ کیوں ہوا تو میں چاہتا ہوں آپ سنیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ عمران خان نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا یہ کوئی بری بات نہیں ہے سیاست میں نہ کوئی مستقل دوستی ہوتی ہے نہ کوئی مستقل دشمنی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی لیڈر جب اپنی زبان سے کہتا ہے تو پھر اس کو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم بھی رہے تو جب عمران خان صاحب نے کل عاصف زرداری صاحب سے بات کی ہوگی تو پتہ نہیں ان کو اپنے یہ الفاظ یاد تھے یا نہیں یاد تھے ذرا سنیں عمران خان صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے کوئی دنیا میں ایسی ریزلینٹ قوم ہو سکتی ہے جو عاصف زرداری کے پانچ سال گزار دے وہ زرداری تو زرداری ہے زرداری تو زر کی پوجا کرتا ہے میں ان دونوں کو کہنا چاہتا ہوں عاصف زرداری اور نواز شریف وقت آ گیا کہ تم دونوں اس ملک کی چاند چھوڑو عمران خان کو یہ زرداری اور نواز شریف کی جو پارٹنرشپ ہے عمران خان پارٹنرشپ توڑنا جانتا ہے اور عاصف زرداری پچاس شریفی سے کوئی کاغذ کے ٹکڑے پہ لیڈر بن گیا کہ بیوی نے میری براست میں چھوڑ دیا میری لیے کسی کو ایک جنرل نے لیڈر بنا دیا وہ لیڈر بن گیا کئیوں کا ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ اتنی بڑی داڑی نماز ہیں ہاتھ میں تسبیح لیکن آپ کو کہتا ہے مولانا ڈیزل کوئی میچ فکس کرنے والے ماسٹر ہیں دونوں باریاں لیوں یہ ہیں عاصف زرداری میں اس کے متعلق کیا کہوں عاصف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری سمرو صاحب میں آپ سے معذرہ چاہتا ہوں یہ بڑے سخت الفاظ تھے آپ کے لیڈر کے متعلق ہم نے ان کو دوبارہ نشر کیا لیکن صرف قوم کی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے سوال صرف میرا یہ ہے چلے عمران خان صاحب نے تو رابطہ کیا اور پھر انہوں نے رنگ بیک کیا ان سے بات ہو گئی اب عمران خان صاحب نے آج ایک دوسرا بیان بھی دیا جس میں ان کے ترجمان نے کہا کہ یہ دونوں لیڈر ٹھیک نہیں ہے نواز شریف نہ عمران خان لیکن جب کل ان کا رنگ آیا اور پھر آپ کے لیڈر نے رنگ بیک کیا تو کیا آپ کے لیڈر یہ بھول گئے تھے کہ یہ اس بندے نے مجھے فون کیا جو کہتا تھا آسف عزرداری سب سے بڑی بیماری میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلی بات ہو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے اور سیاسی عمل سیاسی ادارے یہ جمہوری عمل ہماری نظر اس کے اوپر ہے پیپلس پارٹی کی سیاست شروع جمہوری سے ہوتی ہے اور جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں بھی ہیں جمہوریت کے لیے ان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں اور سیاست کے اندر جو عاصف زرداری صاحب نے جس سیاست کی نئی جہد دی ہے جو راستہ دیا ہے وہ ریکنسیلیشن کا تھا مفاہمت کا تھا میں عمران خان کے ان ساری باتوں میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا صرف یہ بلکہ میں اس کو پازیٹیو طور پہ لے رہا ہوں کہ یہ عاصف زرداری صاحب کی سیاست کی کامیابی ہے اس کی اس سیاست کی یہ آج انہوں نے اپنے الفاظ کی نفی کر دی جب عمران خان نے خود کل عاصف علی زرداری صاحب سے مسلسل دو دن کی کوشش کے باوجود یہ رابطہ ہوا دیکھیں ہم نے یہ امران خان کی طرف سے ان کے چیف منسٹر کی طرف سے کوشش تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بات چیت کریں اور موجودہ یہ سینٹ کی الیکشن کے حوالے سے ہم آپس میں بیٹھیں تو اس عمل کو میں ویلکم کرتا ہوں ہم دیکھیں امران خان کی ذاتی سوچ پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں یہ جو کچھ اس نے کل کہا اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل طور پہ ابھی وہ نہ بالے گئے ابھی وہ سیکھ رہا ہے تو ہم اس پہ زیادہ تفسرہ کر کے ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے کل کیا کہا تھا لیکن آج کی بات یہ ہے کہ یہ مفاہمتی عمل کی کامیابی ہے یہ عاصف زرداری صاحب کی ان پالیسیوں کی کامیابی ہے کہ آج امران خان صاحب دیکھیں یہ تو امران خان تو ابھی چلے جمعہ جمعہ آٹھ دن کی بات ہے آپ کو چرا پیشے چلے جائے ایٹیز کے دور میں جب محترمہ شہید زندہ ہوتی تھی تو نائنٹیز کا کیا دور تھا ایٹیز کا کیا دور تھا اس کے باوجود بھی ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ مفاہمت کا عمل شروع کیا عاصف زرداری صاحب سادھے گیارہ سال جیل میں رہے آج امران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس عاصف زرداری اور نواز شریف سنسیر نہیں ہیں میں تھوڑا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کشمکش ہوتی تھی تو اس وقت محترمہ بینظر بٹو صاحبہ نے جلاوہ تینی کی زندگی میں میں آرہا مقتصر کر رہا ہوں اس وقت بھی ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مفاہمت کا عمل جاری رکھا اور جو قربانیاں تکالی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے دیکھی ہم نے کہا کہ چلو سیاست کو آگے کرو ملکی مفاد کو مضبوط کرنا ہے ملکی مفاد بالاتر ہونا چاہیے ہمارے ذاتی مفادات بعد میں ہیں پارٹی مفادات بعد میں ہیں اور ہمارا پہلا فرض جو ہے کہ ملکی مفاد کو بہتر کریں ملک کے اداروں کو مضبوط کریں اگر یہ ادارے مضبوط ہوں گے جمہوریت مضبوط ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج وہ فتحہ تھی جو اس نے فون کیا یہ اس عاصف زرداری صاحب کی وین کی فتحہ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا اگر جمہوریت مضبوط ہوگی تو یہ ساری چیزیں بعد میں پاسیبل ہیں زائد خان صاحب یہ کیا آپ کی پارٹی نے جے یو آئی نے اور پیپلز پارٹی نے آپس میں تعاون کرنا شروع کر دیا یہ کیا چکر ہے میرے صاحب کل جو زرداری صاحب نے بات کی ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں میرا ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہا تھا آپ کو علم ہے کہ ہمارے پانچ ممبر ہیں اور ہم اس ریس میں نہیں ہیں ہم نے ہر سیٹ پہ اپنا بندہ کڑا کیا اس لیے کہ تاکہ ہر سٹیڈنگ ہو رہی ہے اس میں ہماری ممبر ہم ثابت کر دے دنیا کو کہ ایسی بھی پولٹیکل پارٹی جی کہ اتنا جو ہر سٹیڈنگ کا شور شرابہ ہے اس میں بھی ہماری ممبر یہ ہے یہ بات جو زرداری صاحب نے کہی جب آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے یہ اسلامبال ہٹل میں کاشگر پہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد خان صاحب کے گھر آئے انہیں کہا کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں خان صاحب نے کہا سپورٹ تو نہیں کیوں کہ ہمارے فرسٹ تو اپنی لوگ کرے ہیں پھر انہیں اسرار کیا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں جنرل کا جو سیکن اپشن ہے وہ آپ کو دے دیں گے صرف جنرل کا تو شاید اس طرح ناظر سے وہ اتنے بات کی بات تو کافی عرصے سے چل رہتی مرسا میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کیونکہ کل آپ کے ٹی وی پہ خبریں چل رہیتے رحمان ملک صاحب پیشاور چلا گیا جی وہ پرس خٹک صاحب سے ملاقات ہو گئی یہ ہو گیا پیروزر سے ٹیلی فون آئی یہ ایک چیزیں چلتی رہے اس چاہست میں چلتی بھی رہتے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کیا پی ٹی آئی کو ابھی یہ یاد آیا کہ جی اس وقت اب ایک بات بتا دوں اس کا ڈپٹی سپیکر لاست چھ مہینے سے نہیں ہے پچھلے چھ مہینے سے ڈپٹی سپیکر کہا میں الیکشن کروں تو یہ میرے تو میں ہار جاؤں گا اب اگر آپ کو میر صاحب ہر ایک چیز کیلئے آپ شواب ہینڈ پہ بات کرو گے تو پھر ڈیموکریسی کیدھر رہے گی کیا وہ جو انسانی حقوق کی فامالی نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہسٹیڈنگ روکتا چاہیے ہم خلاف ہے لیکن ہم نے اس کو روکا تھا دوہزار نو میں بھی ہم نے دوہزار بارہ میں روکا تھا اور اس وقت روکا تھا کہ ایک بندہ آئے تھا پارٹا سے جس نے تیس کروڑ روپے بھی خرچ کیے تھے ہار گیا تھا یہ ہونا چاہیے پولٹیکل پارٹیس کے اندر بلکل اگر طیرہ اورنگ دیف صاحبہ یہ جو بارویں ترمیم ہے یہ کیوں نہیں کیوں نہیں آسکی آج عمران خان صاحب نے پہلے انہوں نے کہا کہ نون لیگ بہت اچھا کر رہی ہے زرداری صاحب سے رابطہ بھی کیا آج ان کے ترجمان نے بیان دے دیا ہے کہ جی نہیں یہ دونوں پارٹیاں مخلص نہیں ہیں بائیسوی ترمیم کی منظوری میں تو یہ بائیسوی ترمیم کیوں نہیں آئی حامد مہیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو بھی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے بڑا ایم مچور ہوتا ہے دو دن پہلے وہ ایک بات کرتے ہیں ایک دن کے بعد ایک کرتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ان کا بیان بدل جاتا ہے انہیں تھوڑے سی اب وہ ملکی سیاست میں آئے ہیں انہیں تھوڑا سا مچور ہونا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان محمد نماز شریف صاحب انتہائی سے جیدگی سے اس بائیسوی ترمیم کو ہاؤس میں لانا چاہتے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹا سا ریزولیشن میں جب داتے ہیں اسیمیلی میں تو اس کے لیے مشاورت انتہائی ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ ہم کنسنسز کے ساتھ کوئی اگر کوئی بھی چیز سب سے بھی میں پاس ہو کے سینٹ میں جائیں تو یہ ہم کنسنسز کے ساتھ کریں تاکہ وہ ایک ملک کا قانون بن سکے اور کوئی امنمنٹ بھی لاتے ہیں تو اسی لیے لاتے ہیں کہ اس کو ایک تاہید حاصل ہو تمام پلیٹیکل پارٹیز کی لیکن اس کے لیے کنسنسز ایک تو ٹائم کم تھا دن کم تھے ہم وہ کنسنسز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو کنسنسز تمام پلیٹیکل پارٹیز کو لے کے محمد نواز شریف صاحب کا جو بھی ان تھا ہم آج بھی اس پہ ہیں کہ یہ ہونی چاہیے امنمنٹ لیکن جب تک ساری پلیٹیکل پارٹیز اس پہ اپنے ویوز دے کہ اپنی تسلی کے ساتھ اس کے پاس ہونے میں اپنے رائے شامل نہیں کریں گی یہ سوچ کر ہم نے سوچا کہ جب یہ وقت کم ہے دو دن کا وقت رہ گیا ہے تو خدا نہ خاصتہ وہاں سے واپس آئے گی کیونکہ وہاں ہماری مجورٹی فیلال نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ کوئی مزاق نہ بنے حکومت کا اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو حکومت کرنا نہیں چاہتی ہم اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر اچھا اسراللہ زہری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ بائیسویں ترمیم کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے کہ ہارس ریڈنگ روکی جائے کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بائیسویں ترمیم آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے مرساہب یہ پورا آئینی پاکستان کو ضرورتوں کے لیے بنایا گیا ہے ابھی جس کا ضرورت ہوتا ہے جس کے ممبر جو اپنے ممبروں کو عزت نہیں دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں ان کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں پھر وہ آئین کو لاکے شامل کر کے اپنے مقصد کے ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور اگر پہلے سے اپنے ایم پی ایز کو سنبھال لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس چیز کی نوبر نہیں آتی تو اس طرح باہر سی ترمیم کیوں کرتے ہیں اس طرح کیا کوئی چیز بنا لے جو جو سنیٹر جہاں جہاں سے ووڈ لیتا ہے الیکشن کمیشن اس کو وہ کہہ دے کہ بھی آپ نے آخر میں ایفیڈیوٹ دینا ہے کہ آپ کو کون سے کون سے ممبر انہیں ووٹ کیا ہے تو وہ اپنے ممبر ان کا نام دے گا اس سے صاحب ظاہر ہوگا کہ وہ نون والے بگ گئے ہیں پیپل پارٹی بی ایم پی عوامی والے یا ای این پی والے کون بگ گیا ہے وہ پتہ لگ جائے گا لیکن بگتا نہیں ہے یہاں بگ بکاری جو لفظ ہے نا گھوڑے بیشنا یہ سارے بائزت لوگ ہیں اور یہ بکنے والے گھوڑے نہیں ہیں بکنے والے اگر کوئی الزام لگا ہے تو انسان تو بنا دے ان کو اب ان کو گھوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن گھوڑے کے بجائے ان کو تھوڑا سا رسپیکٹ دے وے اور یہ ان کو ان کے ضمیر کے مطابق اب ان کے اوپر دوسرے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے اچھا اب زیری صاحب وہ پھر ایم پی اے کو غلام بنا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ادھر اب ووٹ دو وہ کیسے دے گا زیری صاحب آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے خود ہی فرمایا کہ آپ کی پارٹی کی ایک جو سینیٹر ہیں جو آپ کی پارٹی کی ٹکٹ پر سینیٹر مندخب ہوئیں ان کو نون لکھا ٹکٹ دے دیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو کام حکومت نے شروع کیا ہے تو اب کیا آپ اس خاتون سینیٹر کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں جس نے آپ کی پارٹی کو چھوڑ دیا آپ نے خود ہی کہا کہ یہ حکومت نے ہارس ٹیڈنگ کی ہے تو کیا میڈیا یہ سوال نہ اٹھائے کیا ہارس ٹیڈنگ کا لفظ ان لوگوں کے بارے میں استعمال نہ کرے یہ جی ان کو اگر انسان ٹریڈنگ کہیں انسان کے حوالے سے کہہ دے اچھا ہے اگر گوڑے بنا دیا انسانوں کو تو پھر وہ پھر کیسے ہوگا ان کو تقلیف ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے کل کے اسلیکشن کمیشن کے فیصلے سے ظاہر ہوگا کیا ہوگا اگر وہ ہمارے اس ممبر کے حق میں آگئی تو جو مسمدگ نون میں آزاد لڑکے آئے ہیں پھر شمولیت کے ان کے لئے راہ کھلے گی اگر وہ اس ممبر کے خلاف اگر فیصلہ ہوا تو ایک انصاف ہوگا اور بہتر طریقے سے ہوگا باقی لوگ بھی ہو جائیں گے اس طرح دیکھنے کہ اپنی جماعتوں کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی پارٹی جو ہے اس کے پاس برلستان اسمبلی میں بھی آپ کا ایک ایم پی اے ہے جی ماشاءاللہ اس دفعہ میں ایک ایم پی اے کے لئے چھوڑا گیا بڑی مشکل سے وہ بڑی مشکل سے چھوڑا گیا پتہ نہیں اللہ کی رحمت ہوگی ایک ایم پی اے آپ کا ہے دو ایم پی اے بی ایم پی مینگل کے ہیں تو آپ کی پارٹی کی کیا سٹریٹیجی ہے آپ بی ایم پی مینگل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا کوئی آپ کی تنہا پرواز ہیں نہیں نہیں اللہ نہیں کرے ہم ایسے تنہا پرواز کرنے والے نہیں ہیں ہم اور بی ایم پی مینگل اور اے ایم پی ابھی سنا ہے کہ جی ایو آئی نے بات کی ہے لیکن جی ایو آئی تین جگہوں پہ بات کر رہا ہے ابھی تک کلیر نہیں ہے تین جگہ پریس کانسولن سے بھی کر رہا ہے ابھی تک ہم یہ تین جماعتیں جو ہیں انٹریکٹ ہے اور ایک ساتھ ہمارا ایک ہی کنڈیڈیٹ ہے یعنی کہ آپ کا بی ایم پی عوامی کا بی ایم پی مینگل کا اور اے ایم پی کا ایک ہی کنڈیڈیٹ ہے اس کنڈیڈیٹ کا نام کیا ہے ایک ہی کنڈیڈیڈیٹ ہے ڈاکٹر جہانزیب ہے وہ بی ایم پی مینگل سے اس کا تعلق ہے وہ پڑا لکھا بندہ ہے اور اچھا بندہ ہے انشاءاللہ اور سیکنڈ کے لیے پھر ہم کسی اور دوست سے بات کی ہیں سب جماعت والوں نے تو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کون سے پارٹی میں آتا ہے کیا کرتا ہے آپ کے امید وارڈ ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی آئے زائد خان صاحب این پی تعاون کر رہی ہے وہاں پہ ہمارے اور بین پی آوامی کے پہلے سے بھی ایک اتحاد وہاں پہ رہا ہے اور جونکہ وہاں پہ ہمارا بھی ایک میمبر ہے ان کا بھی ہے ان کا دو ہے تو وہ جو ڈاکٹر جس کو دیا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا پولٹیکل ورکر ہے وہ اس سے تعلق آتا ہے منگل صاحب کے پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو ایک اچھا پیش ربط ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہوا ہے اس کے باوجود بھی کہ وہاں پہ یہ چیز وہاں بھی ہو رہی ہے ہماری صبح میں بھی ہے لیکن میرسہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں یہ اس وقت جتنا بھی خدشات ہیں یہ اس لیے ہے کہ پولٹیکل ورکر اپنی لیڈرشیپ کے خلاف جو ڈکٹیٹرانہ ماحول بنائے اس کے خلاف بغاوت میں اس کو سمجھ رہا ہوں ہم سٹیڈنگ بھی کہتے ہیں لیکن اس لیے کہ آپ مجھے بتا دے کہ عمران خان اپنی میمبرز کو ملتا ہے وہ جو روتے پھٹتے رہے کہ آپ کے گیارہ وزیر کرپٹ ہے اس کا کوئی ایکشن لیا میہ صاحب کی بتا دے اس کے ایمینیز اس کے ایمینیز کو دور کی بات ہے اس کے وزیر بھی ان سے نہیں مل سکتے تو جب یہ صورتحال بنتی ہے پھر اس میں یہ چیزیں آتی ہیں اگر آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اب سمجھتی ہے کہ میں نے اوٹ عوام سے اس لیے لیا تو آپ کو گوڈ گورننس تو عوام کے ساتھ بھی اور دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بچانے اپنے والوں سے تکم سے کم رکھیں اگر آپ نہیں رکھیں گے تو یہ صورتحال بنی گے اور اس کے لیے اس وقت ایک حل ہے کہ جس طرح امران نے ٹیلی فون کے امران وہ یہ آمینمنٹ کی بات نہیں ہو سکتی یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹی خبر پر سنخانہ بیٹے سارے مل کے بیٹھ جائے اور وہ ایک طریقہ تے کرے کہ جس کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو وہ ملنا چاہیے تب آپ اس کو روک سکتے ورنہ اس طرح جب سینٹ میں لوگ آئیں گے میر صاحب آپ بھی دیکھ لیں گے آپ نے تو کافی عرصے سے چک کر رہے ہو کسی کے بھی جو ہے ایک ادھے پارٹی کی میں نہیں کہتا ہوں کسی کے بھی جو ہے وہ سارے وہ گوڑے ہیں جن کے پاس مال پانی ہے اچھا عمران صاحب کے درمیان کیا تیہ پایا ہے اور یہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کی کیا حکمت ملی ہے یہ میں آپ سے بیس اس سوال پر کر رہے ہیں کہ ہارس ٹیڈنگ کے خاتمے کے لیے بائیسویں آئینی ترمیم ابھی تک پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں ہو سکی اور کیا اس ترمیم کے منظور ہونے کے کوئی امکانات ہیں یا نہیں ہیں پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ اس ترمیم کی ہمایت کرنے سے کیوں انکاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب عمران خان صاحب نے نواز شریف حکومت کے خلاف لانگ مارس کیا تھا تو ان دنوں میں وہ ایک کہتے تھے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی بی ٹیم ہے اور ایک رہنماء ایسے تھے جن کے ساتھ کھڑے ہوگے عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان کی اصل اپوزیشن قرار دیا تھا وہ کون تھے اور ابھی میں ان کا کلپ آپ کو کیوں سنوانا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کلپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس وقت سوائے ان کے اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے سارے گرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساری پارٹیز گرمنٹ میں ہیں سب سے بڑا جو اتحاد ہے وہ آسر زرداری تو یہ چودری شجاعت حسین صاحب کھڑے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب نے چودری شجاعت حسین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہی پاکستان کی اصل اپوزیشن ہے اور اب یہ جو بقول عمران خان کے پاکستان کی اصل اپوزیشن ہے یہ بھی جو بائیسویں آئینی ترمیم ہے یہ اس کے حق میں نہیں ہیں اور یہ اس مسئلے پہ آسر زرداری صاحب کی ہمخیال ہے اب آپ سے میرا سوال ہے ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب عمیر صاحب پہلے تو میں آپ کے سوال سے پہلے اب میں یہ جواب دوں گا کیونکہ عمران خان صاحب کی شاید وہ بات آپ بھول گئے جب انہوں نے ایک زفعہ یہ کہا تھا کہ شیخ رشید سے اگر میرا ہاتھ ہو اگر اس جیسا لیڈر میرے ساتھ ہو تو اللہ میری سیاست سے تو باپتہ نے کیا کہا تھا تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ تفسرہ ہی نہ کرو سوال جو تھا دیکھیں سیاست میں جمہوریت میں یہی اس کی بڑی خوسرتی ہوتی ہے کہ آپس میں میل جول رابطہ دروازے کھلے رہتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے جمہوری حکومتوں اور ڈکٹریٹروں کے حکومت میں ڈکٹریٹروں کے دور میں یہ ڈیالاگ کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے لیکن جمہوری عمل ڈیالاگ کے ذریع ہوتا ہے دوستوں کے پاس جاتے ہیں یہاں تو ان کے معاملات کچھ مختلف ہیں حاصل زرداری صاحب کی مورانا فضل آمان صاحب کی ایک قابل اعتماد بروسہ دوستی رہی ہے کافی سالوں سے پچھلے تقریباً ٹیس سالوں سے ان کا ایک اچھا تعلق رہا ہے تو وہ اپنا تعلق اپنی جگہ پہ تھا اب ان کی ارینجمنٹ کیا پس لیکن سیاسی طور پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پالیٹکس میں کوئی بھی فیصلے جلد بازی سے نہیں ہوتے ہیں سیاست میں دو بھی فیصلے ہوتے ہیں مشاورت سے ہوتے ہیں جلد بازی اور یہ سمجھیں کہ جی اس میں سارے فیصلے صحیح ہو جائیں گے ایسا نہیں ہم نے مشاورت کا عمل شروع کیا ہوا تھا بائیس میں آئینی ترمیم جو مجاوزہ ترمیم تھی لیکن اس میں ہم اتفاق کے راہ نہیں پیدا کر سکے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل نہیں تھا پیپلز پارٹی کا اسٹانس یہ تھا کہ صرف سینٹ کی الیکشن تک یہ ترمیم نہ محدود رہے ہمیں الیکشنری الیکٹوریل ری فارنس میں اس میں دینے ہیں دیکھیں یہ جلد بازی نہیں ہے اجلت میں سیاسی فیصلے نہیں کیے جاتے ہمیں مستقل ایک سیاست کرنی ہے پاکستان کے اندر ہم رہیں نہ رہیں اگلی نسلوں کے لیے کم از کم ایسی چیز بنا کے جائے تاکہ ان کو یہ اعتماد ہو اور یقین ہو تو ہم نے جو کنسلٹیشن کا یہ شروع کیا ہے جس میں عاصف زرداری صاحب کے پاس مولانا صاحب پہ لے آئے تھے وہ تشریف لے آئے تھے پھر انہوں نے دعوت دی کہ زرداری صاحب آپ پریزیڈنشپ کے بعد آپ میرے پاس آ جائیں تو میرے لئے خوشی ہوگی تو عاصف صاحب وہاں چلے گئے ہم سارے جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے تو یہ ایک تو یہ تھے لیکن وہاں پہ باتچیت ضرور ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہمیں سب پارٹیز جتنی بھی ہیں بیٹھ کر کے این پی جی ایو آئے پیپلز پارٹی مل کر کے ہم چاہتے ہیں اور ایون آفتاب شیرپاو صاحب سے بھی ہمارا وہ رابطہ ہو رہا تھا کہ ہم سارے مل کر کے کے پی کے اندر یہ جو ہارٹ سٹیننگ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لئے ان ٹرو سینٹس دیکھیں اگر پی ایم ایل این کی بات ہے تو ابھی میں اس پہ زیادہ تثرا نہیں کروں گا کیونکہ محترمہ نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ جی انہوں نے غلط کیا اسرار زہری صاحب کے ساتھ تو بس اگر انہوں نے بات مان لی بات مان لی تو اس لیے اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارٹ سٹیننگ نہیں ہونے چاہیے ہمیں ممبروں پہ اعتماد ہونا چاہیے ان کے تشکر دیکھیں ان کا یہ بھی یہ ایک وقار مجروع ہو رہا ہے کہ ہم ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں اس سے پہلے ہم ان کے اوپر سارے الزامات لگا دیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیاسی عمل کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے اور یہ تب ہو سکتا ہے امیر صاحب صرف ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جب پولٹیکل ادارے مضبوط ہوں گے جب پارلیمنٹ مضبوط ہوگی جب آئین مضبوط ہوگا تو جب آئین کا احترام پیدا ہوگا تو یہ سارے فیصلے اور جتنے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ آج تیار سے بہتری گی لیکن سبجیکٹ یہ کہ جمہوری عمل جاری ہوا ساری رہے یہ اس کے بغیر سے یہ چیزیں بہتر نہیں تائرہ اورنگ زیب صاحبہ کیا یہ کام جو یہ سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ جمہوری ادارے صرف اس صورت میں مضبوط نہیں ہوں گے جب سیاسی جماعتیں قومی اسمبلیوں اور سینٹ کے الیکشن میں اپنے ٹکٹ نظریاتی لوگوں کو دیں ابن الوقت لوگوں کو نہ دیں میں نے تو یہ پہلے آپ سے بات ارز کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کا سیاسی جماعتوں میں ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں پارٹیاں جو ہیں اقتدار میں آتی ہیں اپوزیشن میں جاتی ہیں اچھے وقت بھی آتی ہیں برے وقت بھی آتی ہیں لیکن لوگ وہی ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں اور برے وقت میں اپنی پارٹی اور قائد کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے وہ حالات کا مقابلہ ہر حالت میں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کومنڈٹ کیا جانا چاہیے اور ہماری پارٹی نے کیا ہے آپ یہ دیکھیں پنجاب کے اندر سے ہماری اکثریت تھی ہم سن سے دو لوگ لائے ہیں نحال حاشمی صاحب اور سلیم زیاد صاحب اسلام بات سے ہم نے زفر اقبال جھگڑا صاحب اور راہیلا مقسی صاحبہ کو ٹکٹ دی اس لیے کہ ان لوگوں کی اپنی پارٹی کے اندر بے پناہ قربانیاں ہیں انہوں نے جیلیں کٹی انہوں نے برے وقت میں قائد کو نہیں چھوڑا انہوں نے ہر حالت میں راہیلا مقسی نے کون سی جیل کٹی نہیں انہوں نے ایک الیکشن لڑا اور ایک خاتون کے لیے ڈائریکٹ الیکشن لڑنا یہ بات صحیح ہے بہت بڑی حمد کی بات ہے اور پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی بھی رہی درینہ وابستگی تھی اچھے برے وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی جب ہم کراچی جاتے تھے وزریعظم محمد نواز شریف کراچی جیل میں تھے جب لانڈی میں تو ہم جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ماں کھڑی ہوتی تھی اگر کوئی برے وقت میں ایک خاتون گھر سے نکل کے کسی قائد کے لیے اپنی زندگی کا بھق دیتی ہے تو اس کی بہت بڑی قربانی ہے میں سمجھتی ہوں اور اگر ہم اس صوبہ میں ایکسریت نہیں رکھتے تو جہاں ہم رکھتی ہیں کیا ساری زندگی ان کا حق نہیں کہ وہ بھی کبھی اسیمجی اور سینٹ کے اندر آسکیں تو ہم لوگ انہیں اگر اس طرح سے ایڈجسٹ کریں تو یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ ہم نظریاتی لوگوں کو پارٹی کے اندر کسی نہ کسی طرح اکومنڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے چاہے سندھ کا شخص پنجاب سے الیکشن میں ہم لے کیا ہے پنجاب میں چونکہ ہماری اکسریت ہے اسلامباد میں ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے بہت سوٹ بھی ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو اس لیے یہاں پہ اکومنڈیٹ بھی کیا کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں اور نظریاتی لوگوں کو سیاسی جماعتوں میں رہونا چاہیے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جماعت میں کوئی نظریاتی آدمی نہیں نہ وہ خود بچور ہیں سیاسی لحاظ سے وہ جو بھی بات کرتی ہیں ایک عجیب سے وہ میچ کی حالت میں کرتے ہیں اس کو میں ناک اوٹ کر دوں گا اس کی میں جوڑی توڑ دوں گا اس کی میں یہ کر دوں گا یہ سیاست ایک بڑا سبر طرف رجی سے میرا حیال ہے ان کی پارٹی میں بھی پرانے لوگ ہیں نائیم علاق صاحب ہیں نائیم علاق صاحب ہیں ڈاکٹر آریف علوی صاحب ہیں بڑے پرانے پرانے لوگ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں شبلی فراز صاحب ہیں بڑے پرانے پرانے لوگ بھی ہیں اچھا اسراولہ زہری صاحب مجھے ایک آپ سے بات پوچھنی ہے لیکن اگر آپ برا نہ بنائیں جی حکوم اجازت ہے پہ پوچھ لوں بلکل بلکل اچھا اور ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب بھی بیٹھے ہیں تو یہ بھی بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں پوچھوں گا سوال میرا ہی نہیں کے پارے میں ہے کیا یہ درست ہے کہ ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب نے آپ کو بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ بھائی یہ جو آپ اسلام آباد میں ہر اہم اجلاس میں اے پی سی میں ہر اہم اجلاس میں آپ کلسوم پروین صاحبہ کو بھیج دیتے ہو تو ان پر اتنا اعتبار نہ کرو کبھی خود بھی آ جائے کرو آپ خود کیوں نہیں آتے یہ میرا صاحب یہ بات صحیح ہے میں آپ کو ارز کروں معاملہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یا اس کا آفیس سے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی پارٹی میٹنگ میں شریک ہو جاؤں یا آل پارٹیز میں تو اس وجہ سے وہ میری طرف سے میرے پارٹی کے سینیٹر کو وہ دعوت دیتے تھے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے سارے پارٹی آ رہی آپ جائیں ادھر تھوڑا سا سنبھال کے دیکھیں نا کولب کے خاتون جس بھی عمر میں ہوں ذرا اس کا اتیاد کریں اس کا خیال رکھیں سیاسی طور پر اس کو ایسا نہیں چھوڑیں اچھا تو وہی ہمارے ساتھ ہو آپ نے یہ کام چھوٹیا یہ تو آپ کو بڑی اویرنس تھی آپ کو اس بارے میں اور سب سے بڑی بات فرمایا کہ میاں صاحب کے سٹاف سٹاف کے لوگ تھے جو مجھے نہیں چاہتے تھے جب آپ کے خاتون وہاں جا سکتی ہے شمولیت کے لیے پارٹی میٹنگ میں اے پی سی کی تو آپ کی طرف سے نمائندہ بن کے تو آپ خود جاتے تو آپ نے کس کو منع کر رہا ہے آپ ہم بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے لوگ ہیں اور وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کا دل اتنا وسیع ہے کہ وہ تو بڑی بست کے ساتھ اپوزیشن کو گلے لگاتے ہیں ہر لمحے پہ بھی اور ہر مشکل گڑی میں بھی ہر چیز وہ چاہتے ہیں مشابرت سے تہہ ہو آپ جا کے تو دیکھتے آپ کبھی وہاں پہنچ کے تو دیکھتے نہیں لگاتے مرزاہ ایک بات کروں میں مرزاہ ایک چھوٹیزی بات زیری صاحب کی بات ان کے فیڈرل منسٹر دو سال سال سے رو رہے ہیں کہ ہمیں میٹنگ کا ٹائم نہیں دے رہا ہے اور پرائیم منسٹر صاحب نے ان کو ساتھ ٹائم نہیں دیا مرزاہ ایک کرس مرزاہ ایک کرس زیری صاحب کی بات سولے جی زیری صاحب مرزاہ ارج یہ ہے کہ اگر ہمارا ممبر کو اس سیٹ چاہیئے تھا ٹکٹ چاہیئے تھا پہلے یہ دیکھنا چاہیئے کہ کس کریٹریہ کے مطابق ہمارے سیٹنگ ممبر کو ٹکٹ دیا گیا حالانکہ کوئٹا میں ایک سیٹلر خاتون بڑی زبردست مسلم لیگ نون کی بلکل پیروکار اور زبردست خاتون تھی اس نے اپلائی کی تھی اس کو اگنور کیا گیا تھا آیا ہمارے ممبر کو دیکھ کر کہ اس میں کیا دیکھا ہے یہ بہت قابل ہے یا ہمیں ڈچ کرنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آیا اگر چلو ہماری خاتون زیادہ ادھر تعلقات بنائے اپنے ٹکٹ کے لیے لیکن میاں صاحب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جب مارشلہ لگاتا تو ہم ہی روڈ اونپوس کے لیے نکلیتے یہ تھوڑا سا خیال کرے یہ ہوتا ہے سیاست میں کبھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے کوئی کان ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب شروع شروع میں آیا تھا کہ وہ اس نے کہا تھا بلوستان کا معاملہ میں حل کروں گا پہاڑ والوں سے بات کروں گا اور سارے گلے شکویں دور کراؤں گا ابھی تو پہاڑ والوں کو چھوڑ دیں ہم زمین والے پارلمنٹ پر جقین رکھتے ہیں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی کو آرڈر دیتے ہیں کہ ان کو ان کا سر کلم کر کے چھوڑ دو ان کو پالٹکس میں نہیں چھوڑو میرے خیال میں اقتداروں میں ایسا بات نہیں کرنی چاہیے زندگی موت اللہ کے حد میں ہے لیکن ایسے کرنے سے کیا ہوگا ہمارا مارنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف بدوائیں ہی لگیں گے ان کو کیونکہ ویسے ہی صوبے کا نام ویسے ہی بدنام کر رہے ہیں کہ بولتا ہے پنجاب والے جو بھی آتا ہے بلوستان والوں کو کسی نہ کسی شکل میں مارتا ہے نہیں لیکن یہ پنجاب پنجاب والوں نے چلے ٹھیک ہے وہ آپ کی تنقید اپنی جگہ پہ ہے لیکن پنجاب والوں نے آپ کے صوبے کی ایک ایسی پارٹی کے رہنما کو چیف منسٹر بنوایا جس کے پاس کے اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے تو کیا یہ یہ کوئی ظلم کیا انہوں نے ڈاکٹر مالک کو چیف منسٹر بنا دیا ہے دیکھیں نا یہ عامد میر صاحب یہ بہت زبردست کیا ہے یہ اس کی مہربانی لیکن اس کے پیچھے اور بہت راز ہے کیونکہ یہ ریکوڈک کا جو معامل ہے اس کے پیچھے یہ کہانی ہے یہ کوئی احسان ہمارے پر نہیں کیا پیچھے بہت بڑا تیس بلین ڈالر کا معامل ہے ہم نے سینٹ کے الیکشن پر بات کرنی ہے تائرہ اورنگ زیب صاحبہ نے بتایا کہ ان کے خاندان میں پچھلے کچھ عرصے میں چار لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں ایک ان کی گاڑی ایک ان کی بیٹی جو کہ خود ایمین نے ان کی گاڑی اور ایک ان کے بیٹے کی اور پھر ایک اور گاڑی تو چار ان کی گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں وہ بینک میں ہیں چار گاڑیاں پنڈی میں چوری ہوئی ہیں شباز شریف صاحب آپ کے سوپے میں آپ کے ایمینے اور آپ کے سینٹرز جو ان کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر بات نہیں کرتے زائد خان صاحب یہ کیا کہنا درست ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے بائیس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اگر پارٹیاں نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں تو ہارس ٹریڈنگ خود بہت رک جائے گی بلکل میرے صاحب میں یہی اس بات سے اس لئے اتفاق کرتا ہوں کہ دوہزار نو میں بھی الیکشن ہوا تھا ہمارے خیور پروز مخواہ میں ہم لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں ابھی دوہزار بارے میں بھی ہوا تھا تو اس میں بھی جو پولٹیکل ورکرز کو چاہے وہ پیپل پارٹی کے تھے چاہے ہمارے تھے چاہے کسی بار پارٹی کے تھے پولٹیکل ورکرز کو ٹکٹ دیا گیا تھا سب لوگوں نے ووٹ دیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہر ایک چیز پہ آپ چوری پیر رہے ہو چوری تھی پیرنا چاہیے دیکھیں امنمنٹ یا اصلاحات ضروری ہے لیکن وہ ملک کی بیٹھ کر اس کے لئے کوئی ایسا اچھا راستہ اختیار کیا جائے کہ عزتی نفس بھی کسی کا مجرور نہ ہو اور چونکہ آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہیں ابھی دیکھیں ہمارے پاس بھی لوگ آئے تھے آپ نے نہیں پوچھا ہمارے پاس بھی لوگ آئے تھے کہ جی ہمیں ٹکٹ دے ہم آپ پارٹی میں بھی شامل ہو جائیں گے لیکن پیسے والے تھے وہ تو خیر نہیں لیکن پیسے والے تھے تو پھر وہ ہم نے ان کو انکار کیا اگر سارے پولٹیکل پارٹی ایسے کرتے تو شاید یہ نوبت نہ تھی بہت اچھی بات ہے اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے پیسے والوں کو پارٹی ٹکٹ دینے سے انکار بہت اچھی بات ہے سمرو صاحب میرے پر ٹائم کم ہے لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آسو زرداری صاحب ایک صاحب سے ایڈوائز لیتے ہیں کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تعلقات ہیں آسو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرمان سے بھی آپ کے تعلقات ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیشنشپ ہے اس کی نویت کو میں سمجھو لیکن پہلے سنے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا آسو زرداری نواز شریف اور مولانا فضل الرمان ان تینوں نے مل کے فضل الرمان ہے آسو زرداری کا ایڈوائزر ساری جگہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ جی یہودی ملک کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں ہم یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے مولانا فضل الرمان آپ نے اتنا نقصان کر دیا کہ یہودی اگر ملک کے اوپر قبضہ بھی کر جاتے تو نہیں نقصان کر سکتے تھے جو آپ کر بیٹھے ہیں آسو زرداری کے رائٹ ہینڈ من باندے ہیں اب مجھے مختصرا یہ بتا دیئے کہ بتا دیں سمرو صاحب کہ آسو زرداری صاحب مولانا فضل الرمان سے ایڈوائز لیتے ہیں یا وہ زرداری صاحب سے ایڈوائز لیتے ہیں اس سے پہلے میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے آکس فورڈ سے ایڈوکیشن لی ہے برطانے میں ساری زندگی اس نے کرکیٹ کھیلی ہے اچھی چیزیں تو وہ وہاں سے بہت سیکھ لی جو ہمیشہ وہ کہتا ہے لیکن کاش وہاں کہ وہ اخلاقات بھی سیکھ لیتے ان کو یہ بات کرنے کا صلیقہ بھی آتا تو بہت بہتر تھا یہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے بعد میں خود ہی پچھتاتا ہے تو اس لیے میں عمران خان صاحب کے اوپر بیعث کرنا نہیں چاہتا ہوں ایک تو ان کا یہاں کوئی نمائدہ موجود نہیں اخلاقی طور پر میں کیا اس سے بات کروں لیکن دوسری بات میں ان کے کلپ چلا رہا ہوں وہ خود اپنی نمہندگی کر رہے ہیں یہ کہ اس نے دیکھیں پولیٹیکل غلط فیصلے کی ہے اب اس نے کہا کہ اسیمبلی سے چار میمبر وہ ووٹ نہیں دیں گے پنجاب اسیمبلی کے ہمارے ووٹ وہ میمبر جو ہیں وہ ووٹ نہیں کریں گے سینیٹ میں اچھا نیشنل اسیمبلی میں جو قومی اسیمبلی کے میمبر بیٹھے ہوئے وہ اسیمبلی میں جا نہیں سکتے ہیں وہ اپنی بات کر نہیں سکتے ہیں تو یہ اتنی کنشیون ہے اس کے اندر اور کیپی میں جو ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت بھی کریں گے اور سینیٹ میں ووٹ بھی دیں گے تو دیکھیں یہ اتنا بڑا سوال ہے جو اس کا جواب خود عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے ان کے میمبر جو لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہیں ان کا کیا قصور ہے لوگوں کا اعتماد تو یہ تھا کہ ہمارے ایم پی ایز جائیں گے وہاں پارلی آمنڈ میں بیٹھیں گے ہمارے ایم ایز جائیں گے لیکن انہوں نے اتنے غلط فیصلے کیے کہ ان ایم پی ایز کو نپالی آمنڈ میں جانے دے رہا ہے ایم ایز جہاں آ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ ان کو اندر سے خوف ہے کہیں میرے لوگ بک نہ جائیں کیوں خوف ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دائے بائیں آگے پیچھے جتنے بھی لوٹے ہیں ساری پارٹیوں کے آپ دیکھیں اس نے کٹے کیوں ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں اب لوٹے کا وزن تو ہوتا نہیں یعنی جہاں پانی کا ساری لوٹے نہیں ہیں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں سر جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم نہیں کہتے میں نے کہا جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں اب دیکھیں مجھے بتا دے پیپلز پارٹی سے ان کے کتنے لوگ ہیں ان کے پاس گنتی کرو تو میرے خیال آدھی تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹی لوٹے تو آپ کی پارٹی میں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہی لوٹے ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کر کے آئے اچھا اس کے بعد جی ایو آئی کا بندے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو وہاں پہنچ گئے وہ سب ٹھیک ہے اور جو نہیں گئے وہ برے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اپنی سیاست کو سیکھ کہ اپنے لوگوں پر بھروسہ کرو بہت بہت شکریہ میرا وقت ختم ہو گیا لوٹوں کا پہندہ نہیں ہوتا وجہ سے چاہیے لڑک جاتے ہیں سب سے بڑی مسئیبت گئے ہیں بہت بہت شکریہ اور جی ایو آئی ایف نے کیوں مخالفت کی بائیسوی ترمیم کی ہارس ٹیڈنگ روکنا بہت ضروری ہے سینٹ کے الیکشن میں یہ جو ہارس ٹیڈنگ کے الزامات ہیں ان سے جمہوریت واقعی بدنام ہو رہی ہے اور یہ ضمیر فروشی کا کاروبار ہے اس کو روکنا چاہیے چلیں بائیسوی ترمیم منظور نہیں ہو سکی لیکن اس ہارس ٹیڈنگ کو روکنا پاکستان کے ہر سیاستدان ہر پارلیمنٹیرین کا فرض ہے پاکستان کا ہر مبعہ وطن شہری جو اس کو چاہیے کہ اس ہارس ٹیڈنگ کے خلاف آواز اٹھائے اور اب کیونکہ بائیسوی ترمیم نہیں آ رہی تو سوال یہ ہے کہ اس ہارس ٹیڈنگ کو کیسے روکا جائے جواب آپ کو ہماری گفتگو سے مل گیا کہ تمام جو بڑی سیاسی جمعاتیں ہیں وہ آئندہ سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ نظریاتی لوگوں کو دیں اپنی پارٹی کے پرانے لوگوں کو دیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں جو کہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اگر ان کو آپ ووٹ دیں گے تو پھر ہارس ٹیڈنگ بھی ہوتی رہے گی تو لہٰذا ہارس ٹیڈنگ روکنے کا اس وقت جو بہترین راستہ ہے وہ بائیسویں آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکی اگر ہو جاتی تو بڑی اچھی بات ہوتی اقتدار قائم کرنا ہے پارٹی پر اپنی گرفت قائم کرنی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ